اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیو سیم چیک کرنے کا نیا طریقہ کیونکہ سی ایس ٹی اپلیکیشن میں نیا اپ ڈیٹ آ گیا ہے پہلے جو طریقہ تھا اگر آپ اس طریقے سے چیک کرتے تھے کہ اپنے نام پہ ہمارے نام پہ کتنا سیم ہے کون کون ہمارے نام پہ سیم چلا رہا ہے کیا کیا نمبریں وہ سو ہوتا تھا اب اس طریقے سے سو نہیں ہوتا ہے میں نے کل ایک دوست کا سیم چیک کیا تو وہاں پہ وہ نہیں بتا رہا تھا بعد میں میں نے دوسرے طریقے سے چیک کیا تو اس کے نام پہ تین سیم بتا رہا ہے دو سیم وہ چلا رہا ہے اور ایک موائلی کا سیم جو پوست پیٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے اور ان کے نام پہ بلا رہا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو فوراں چیک کریں اور یہ پورے سعودی آرم میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں سب کو یہ جنکاری ہونا جوری ہے نہیں تو یہاں پہ اجنبی آتے ہیں اور وہ کہیں سیم لینے جاتے ہیں اور ان کے نام کا سیم فنگر دو بار تین بار لے کر ایکٹیویٹ کر لیتا ہے ایک سیم ان کو دیتا ہے اور باقی بات سیم وہ خود بیچتا ہے اور خود چلاتا ہے اور بل ان کے نام پہ آتا رہتا ہے اگر آپ اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چیک کریں جو نیا طریقہ ہے وہ ہی بتاؤں گا اور کس طرح سے سیم کو بند کیا جاتا ہے وہ بھی طریقہ بتاؤں گا تاکہ جو بھی فالتو سیم چل رہا ہے آپ اسے بند کرا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج چکا ہوں موبائل ڈسپیلے پہ تو یہ دونوں اپلیکیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے نفات اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ ایک آنٹ بنا کر یہاں پہ اپنے اکامہ نمبر اور افسر کا پاسپور ڈال کر اسے ریجسٹر کر لے یہ آسان سا طریقہ ہے اسے پہلے میں ویڈیو بنایا تھا وہ ویڈیو دیکھ لے تو یہ سی ایس ٹی اپلیکیشن کا نیا اپ ڈیٹ آیا ہے ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا اپسن آتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ارگمی کا اپسن پہلے یہاں پہ سو ہوتا تھا یہاں پہ ہم کلک کرتے تھے تو یہاں پہ میرا سیم اوپن ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ سیم سو نہیں ہو رہا ہے کافی لوگ پریشان ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے تو نیا اپ ڈیٹ آیا ہے اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے اگر اسے ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ کٹ جاتا ہے پھر سے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ براؤزر پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا اپسن آ جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو رہا ہے کافی لوگ پریشان ہیں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے میں بھی کل چیک کیا تھا میں بھی پریشان ہو گیا کہ ایسا مسئلہ کیوں آ رہا ہے ڈیریکٹ یہ براؤزر میں جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھائیتا ہوں اسے کس طرح سے اوپن کرنا ہے ڈیریکٹ آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد ایک اپسن آتا ہے یہاں پہ آپ یہاں سے عربی انگلیس بھی کر سکتے ہیں اگر عربی میں آتا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے انگلیس میں کر لے اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ انکوائری آبورٹ مائن نمبر کا اپسن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہی پہ آپ کو یہ سیمبل آبورٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ start the service پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کا آبورٹ آئے گا کوائری ڈاٹا اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آمن نمبر مانگا جا رہا ہے یہاں پہ date of birth مانگا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ yes no کا آبورٹ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو یہ چیز لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ چیز ڈالنا پڑتا ہے تو چلیے میں آپ کو فٹا فٹ یہاں پہ میں اپنا سارا چیز ڈال کر دکھا جاتا ہوں کس طرح سے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں پہلے کا جو طریقہ تھا کچھ الگ تھا آپ کا طریقہ کچھ الگ ہے کیونکہ نی نیا یہاں پہ سسٹم آتا رہا تھا ہے اپ ڈیٹ آتا رہا تھا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اپنا ایک آمہ نمہ ڈال دے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف برث ڈال دے یہاں پہ کلک کر کے آپ ڈال بھی یا یہاں سے ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں لکھ کر ڈال سکتے ہیں یا یہاں پہ آگے پیچھے کرنے والا اپسن ہے یہاں پہ کلک کر کے آگے پیچھے کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یس کا اپسن یس پہ کلک کر کے یہاں پہ موائل نمبر بھی ڈالنا ہوتا ہے یہاں پہ موائل نمبر ڈال دے اس کے بعد یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے یہ سیم چیز یہاں پہ ڈال دے ویریفیکشن کے لئے اس کے بعد یہاں پہ انکوائیری پہ کلک کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک آمان نمبر ڈال دیا ہے یہاں پہ date of birth ڈال دیا ہے اور یہاں پہ yes پہ کلک کر کے نیچے موائل نمبر ڈال دیا ہے اور یہ سیم چیز یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم انکوائیڈی پہ کلک کرتے ہیں پہلے کچھ اور طریقہ تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک کوٹ آئے گا اس کوٹ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس نمبر پہ کوٹ جائے گا تو کوٹ کا ہم انتجار کرتے ہیں تو کوٹ بھی آ چکا ہے کوٹ کو میں نے ڈال دیا اس کے بعد اوکی پہ کلک کریں گے اوکی پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر سے تھوڑا ویٹ کرنا ہے کیونکہ سرویس تھوڑا ڈاؤن ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر ہے یعنی میرا جو بھی چل رہا ہے سرویس ایک نمبر یہاں پہ چل رہا ہے اور کس کمپنی کا ہے نیچے آئیں گے تو آپ کو سو ہو جائے گا کہ کون سا نمبر میں چلا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر میں خود چلا رہا ہوں اور اس کا ایک آنٹ نمبر یہ ہے اور یہ پیریپیٹ ہے اگر پوسپیٹ ہے تو آپ بند بھی کرا سکتے ہیں اور میں دو نمبر چلا رہا ہوں لیکن ایک ہی نمبر یہاں پہ سو رہا ہے کیونکہ پاسپورٹ میں جو سیم لیتے ہیں وہ یہاں پہ سو نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے نام پہ کوئی فالتو سیم چلا رہا ہے تو یہاں پہ سو ہو جائے گا آپ کے ایک آنٹ پہ جو بھی سیم رہے گا یہاں پہ سو ہو جائے گا آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو بنداز آپ کمپنی میں کمپلین کر کے یعنی آپ اس کمپنی میں یعنی یہاں پہ سو ہو جائے گا کس کمپنی کیسے میں اس کمپنی کے کسٹمر کی ارسے بھی بات کر سکتے ہیں آپ سے ایک آنٹ نمبر مانگا جائے گا موائل نمبر مانگا جائے گا اس کے بعد آپ بند کر آ سکتے ہیں اگر وہاں سے بند نہیں ہوتا ہے کئی بارہ حصہ ہوتا ہے کہ بولتا ہے اوپس جاؤ تو ڈیریکٹ اس کمپنی کے اوپس میں جا کر بند کر آ سکتے ہیں یہ بہت آسان سا طریقہ ہے نہیں تو آپ کے اوپر بل آتا رہے گا اور آپ جائیں گے گھر جانے کے ٹائم میں مسکل ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اس ویڈیو کو جلسے لوگوں تک سکر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس فیچر سے چیک کر سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے کیونکہ کافی لوگ کے ساتھ فروڈ ہو جاتا ہے